مکھن مت لگاؤ مجھے مجھے مکھن لگانا بند کرو لگتا ہے وہ ہمیں مکھن لگا رہا ہے السلام علیکم یور سفاکن انگلیس ٹرینر دسیز اکسا اے گائز آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ امیزنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم 3 امپورٹن سٹرکچر سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں جو کہ ہم اپنی ڈیلی روٹین لائف میں یوز کرتے ہیں تو اس طرح کے سنٹنسز بنانے کے لیے ہم کون سا سٹرکچر یوز کرتے ہیں چلیے سب سے پہلے ہم سٹرکچر دیکھ لیتے ہیں سٹرکچر ہے ہمارے پاس better someone up better someone up کا مطلب ہوتا ہے کسی کو مکھن لگانا گائز یہاں پر سچ مچ میں مکھن لگانا کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر وہ مکھن لگانا کی بات ہو رہی ہے جب ہم نے کسی سے اپنا کام نکلوانا ہو تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے بہت اچھی انداز میں بات کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری بات مانے یا جو ہم اسے کام نکلوانا چاہ رہے ہیں وہ ہمارا کام کرے سنٹنسز سٹرکچر ہے ہمارے پاس سب سے پہلے ہم لگائیں گے subject اس کے بعد ہم helping work کا یوز کریں گے پھر ہم یوز کریں گے butter up کا butter up کا یوز کرنے کے بعد object لگائیں گے اور اگر سنٹنسز میں other words ہیں تو انہیں لگا کر اپنے سنٹنسز کو complete کر لیں گے چلیئے اس کی کچھ examples دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں اسٹرکچر کی اچھے سے سمجھا سکے میں اسے مکھن لگا رہا تھا کوئی اگر ہم سے پوچھے کیا آپ اس وقت کیسی باتیں کر رہے تھے اس سے تو ہم اس طرح سے کہتے ہیں نا میں تو بس اسے مکھن لگا رہا تھا تو ہم اس انگلش میں کہیں گے جب کسی نے ہم سے کام نکلوانا ہو اور وہ ہماری ضرورت سے زیادہ تعریف کرے یا بہت ہی میٹھی میٹھی باتیں کرے تو ہم ایسے کہتے ہیں نا مکھن مت لگا رہا تھا تو اس انگلش میں کہیں گے لگتا ہے وہ ہمیں مکھن لگا رہا ہے لگتا ہے وہ ہمیں مکھن لگا رہا ہے ورنہ وہ بلا وجہ اتنی تعریف ہی نہیں کرتا کسی کی وہ پروموشن کے لیے اپنے مالک کو مکھن لگاتا ہے ایسے ہی بولتا ہوں میں وہ ایسے ہی ہنسا کرتی تھی میں ایسے ہی ہر کام کروں گی پسند کرو یا نہ کرو تو اس رہاں کے سنٹنسز بنانے کے لیے یہ کونسا سٹرکچر یوٹس ہوتا ہے چلی سب سے پہلے ہم سٹرکچر دیکھ لیتے ہیں that's the way that's the way کا مطلب ہوتا ہے اسی طرح سے ایسے ہی اسی طریقے سے سنٹنسز سٹرکچر ہے ہمارے پاس سب سے پہلے ہم لگائیں گے that's the way اس کے بعد جو بھی سنٹنس ہوگا جس بھی ٹینس میں ہوگا اسے لگا کر اپنے سنٹنس کو کمپلیٹ کرنیں گے چلی اس کی کچھ اگزمپلز دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں اچھے سے سمجھا سکیں اگر آپ اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں یا کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں تو اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ یہ کس طرح سے بول رہے ہیں آپ تو ہم ایسے کہتے ہیں کہ ایسے ہی بولتا ہوں میں تو اس انگلش میں کہیں گے that's the way I speak that's the way I speak اگر کوئی آپ سے کہے کہ بھئی آپ کس طرح سے کھا رہے ہیں تو ہم اکثر ایسے کہتے ہیں کہ ایسے ہی کھاتا ہوں میں that's the way I eat that's the way I eat ایسے ہی کھاتا ہوں میں اگر کسی کو ہمارا کام پسند نہ آئے تو وہ ہم سے کہے کہ بھئی آپ کس طرح سے کام کر رہے ہیں تو ہم بڑے ایٹیٹیوڈ سے کہتے ہیں نا میں ایسے ہی کام کروں گی یا کروں گا پسند کرو یا نہ کرو that's the way I will do every work like it or not that's the way I will do every work like it or not وہ ایسے ہی ہنسہ کرتی تھی that's the way she used to laugh that's the way she used to laugh next sentence is ہمارے پاس جا سکو تو جاؤ روک سکو تو روک لو بتا سکو تو بتا دو میں زبردستی نہیں کر رہا تو اس رہاں کی sentences بنانے کے لیے ہم کونسا structure use کرتے ہیں چلی سب سے پہلے وہ دیکھ لی رہے ہیں sentence structure ہے ہمارے پاس سب سے پہلے ہم لگائیں گے verb کی first form اور اس کے بات if you can کا use کر کے اپنے sentence کو complete کر لیں گے right چلی اس کے کچھ example دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں اچھے سے سمجھا سکیں روک سکو تو روک لو stop if you can stop if you can روک سکو تو روک لو بتا سکو تو بتا دو میں زبردستی نہیں کر رہا tell if you can I am not insisting tell if you can I am not insisting اگر کوئی آپ سے ملنا چاہ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں آنا چاہتا ہوں تو ہم ایسے کہتے ہیں نا آ سکو تو آ جاؤ come if you can come if you can روک سکو تو روک جاؤ stay if you can stay if you can جا سکو تو جاؤ go if you can go if you can سن سکو تو سن لو listen if you can listen if you can so guys یہ تھے آج کے سنٹینسز آپ ان سنٹینسز کو اپنی daily conversation میں use کر کے اپنی انگلیش کو بہت زیادہ improve کر سکتے ہیں better کر سکتے ہیں اور بہت اچھی انگلیش بول سکتے ہیں سیکھ سکو تو سیکھ لو so guys یہ سنٹینسز آپ کے لیے ہے اسے solve کر کے آپ نے comment box پہ لکھ دینا ہے دیکھتے ہیں آج کتنے لوگ اس سنٹینسز کا صحیح انصر کرتے ہیں یہ بہت ہی سمپل اور بہت ہی easy سنٹینس ہے I hope کہ آپ کو یہ structure سمجھ میں بھی آئے ہوں گے اور پسند بھی آئے ہوں گے so آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ